شکریہ آپ سب لوگوں کے اب بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے میں اس سے پہلے کہ وہ جو مین ڈیسیجن ہوا ہے اس ڈیسیجن جس چیز کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیسیجن ہوا ہے وہ ہونر بل سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ ہے اور ریٹن آرڈر ہے چونکہ پہلے ریٹن آرڈر موجود نہیں تھا اس لیے کابینہ کسی بھی ایسے فیصلے کے اوپر ویٹ کرنا تھا اس کو ایک قانونی تقاضی تھا ریٹن آرڈر بھی آج کابینہ کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا اور اس بہت زیادہ کوئی ابھی ابحام ہے تو پہلے میں ریٹن آرڈر کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں بہتر ہے کہ زیادہ چیزیں اردو میں کہہ دوں تاکہ سمجھ آجے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا تو چونکہ وہ اردو میں نہیں تھا تو بہت زیادہ کنفیوجن آگئی تھی پیرا نمبر تین تیس میں شروع کرتا ہوں تھرٹی تری جہاں پہ سب سے پہلے جو اب یہ یہ آپریٹیف پیراز ہوتے ہیں پہلے آپ ذاری بات ہے جیجمنٹ کے اندر پورا ایک لکھا جاتا ہے کرنالوجی دی جاتی ہے ایونٹس کیسے کب ہوئے پیرا تین تیس سے تقریبا یہ ایک آپریٹیف پیرا شروع ہوتا ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو جی ای ٹی کے سامنے انفرمیشن اویلیبل تھی چاہے وہ زبانی گواہی کی صورت میں تھی یا ان ڈاکومنٹس کی صورت میں تھی جو انہوں نے کلیکٹ کی ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سنگین جرائم کا ارتکاب ہوا ہے جس کرپشن کرپ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ کے اوفینسز شامل ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستی ادارے جن کا کام ان پریکٹسز کو روکنا اور ان جرائم کا صدے باب کرنا تھا وہ اپنی اس ڈیوٹی سے سراسر فیل ہوئے انہوں نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا پہلا نمبر چونتیس میں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور جو ریپورٹ ہمارے سامنے سبمیٹ کی گئی ہے اور جو شوائد ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں جتنے شوائد ایویڈنس سٹیٹمنٹس اور ریکمینڈیشنز ہیں جو کہ مختلف چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جن کے اندر قانون کو توڑا گیا رولز اور ریگلیشنز کو ہٹایا گیا کک بیکس کمیشنز اور برائیبز وصول کی گئی پبلک فنڈ کو مس اپروپریٹ کیا گیا مس یوز آف آتھارٹی اپنے اختیار کا بیجا استعمال کیا گیا کریمنل بریچ آف ٹرسٹ اور اس سے دیگر ملتے ہوئے افنسز جو نیب کے پرویو میں آتے ہیں وہ سب ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ اب نیب کو ریفر کیا جاتا ہے یہاں اس پیرا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ریسپونڈنٹس کے وکلا تھے انہوں نے بھی اس چیز سے اگری کیا کہ جو چیزیں جے ایٹی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کی نظر میں یہ معاملہ نیب کے قانون کے انڈر آتا ہے اس کے بعد بڑا مختصرا میں آپ کو پیرا سینتیس کی وہ چیزیں یہ وہ آپریٹیف پیرا ہے جس کے نیچے اکامات دیئے گئے ہیں یہ روڈ میپ بھی ہے کہ اب اس جے ایٹی کے بعد کیا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کا میرے سب ٹیکس پیز کا پیسہ لگا جے ایٹی نے ایک انویسٹیگیشن کی اور رپورٹ کی اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ کی اور ان کے سامنے رکھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ہی کہ جے ایٹی کی رپورٹ تو ایک محض رپورٹ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بس ایک ردی کی ٹوکرے میں جا سکتی ہے تو اس کے اوپر جو چیزیں ہیں بڑی ضروری ہیں یہ پانچ چار پانچ چیزیں میں آرز کر دیتا ہوں سب سے پہلا ہے تھرٹی سیون کا ون کمپلیٹ رپورٹ آف دے جے ایٹی آلانگ ویڈ آل مٹیریل ان ایویڈنس کلیکٹیڈ بائی دے جے ایٹی شیل بی ٹرانسمیٹڈ ٹو نیب ایمیجیلی فوری طور پہ پوری جے ایٹی رپورٹ اس میں تمام حاصل کردے شوائد کاغذات کو فوری طور پہ نیب کو بیج دیا جائے آل میمبرز آف جے ایٹی شیل بی اسوسییٹڈ ویڈ نیب فر پرپورز آف اسسسٹنگ ان اینی فردر پروب انکواری اور انویسٹیگیشن جے ایٹی کے تمام میمبران جنہوں نے اس رپورٹ انویسٹیگیشن میں حصہ لیا اب وہ تمام نیب کے ساتھ منسلک ہوں گے اور ان کو اسسسٹ کریں گے تاکہ اس پہ فردر پروب انکواری یا انویسٹیگیشن ہو سکے اور اس میں جو بھی آگے فردر ایکشن قانون کے مطابق ہوگا وہ اس کا پارٹ ان پارسل رہیں گے یہ آپ چیز دیکھیں گے یہ مختلف ہے جو جے ایٹی کا پاناما کا فیصل آیا تھا وہاں جے ایٹی ختم ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پہ افینس کی نیچر بہت بڑی ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس لیے جے ایٹی کو برقرار رکھا گیا اگلا ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جے ایٹی نے دو کام کرنے ہیں ایک جے ایٹی اس وقت اسسٹ کرے گی نیب کی انویسٹیگیشن اور پروب کو جو کہ ریفرنسز فائل کرنے کے لیے کی جائے گی اور دوسرا جے ایٹی تشکیل رہے گی اور اپنا کام جاری رکھے گی ان چیزوں کے بارے میں جن کا انہوں نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ ابھی تک ہم ان فردر افینسز دیکھئے سولہ افینسز تو سورہ ریفرنسز تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ اس میں ہماری تفتیش تحقیق مکمل ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے نشاندی کی ہے فورن ایسٹس کی نشاندی کی ہے درونے سندھ قبضہ بتا مافیہ اس کی نشاندی کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جے ایٹی کو حکم ہے کہ وہ جاری رہے گی اور اس کے اوپر اپنی تفتیش مکمل کرے گی اور جیسے جیسے جن معاملات کی تفتیش مکمل ہوگی ایویڈنس گیدر ہو جائے گا وہ معاملہ ڈائریکٹی نیب کو ریفر کیا جائے گا اور نیب پھر اس پہ ایس پر نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی آرڈیننس نائنٹی نائن ریفرنسز فائل کرے گی اور سپریم کورٹ کے مزید حکم کا انتظار نہیں کرے گی ایک اور پوائنٹ جس کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی تھی اور شاید جو باتیں کی گئی رپور ججمنٹ جب اس دن کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی اس میں انہوں نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جی ایٹی تو محض یہ دیکھیں نا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اس کے اوپر یہ پیرا سب پیرا فور ہے تھرڈی سیون کا وہ کہتے ہیں وی انڈورس دی ایکٹ اور یہ کہتے تھے کہ جی جی ایٹی نے اپنے حد سے تجاوز کی فیک اکاؤنٹ سے بڑھ گئے اس میں کورٹ کا یہ کہنا ہے مختصرا اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جی آئی ٹی نے جتنا انویسٹیگیشن کی جتنی تحقیقی جو شوائد اکٹھے کیے چاہے وہ ان کے سپریم کورٹ کے سپیسیفک آرڈر سے بڑھ کر تھی لیکن وہ ایک جرم کے پیچھے جا رہے تھے اور اس کی کڑیاں جہاں جہاں مل رہی تھی وہ اس کو فالو کر رہے تھے اس لیے ان کے تمام حاصل کردہ شوائد کو شامل کیا جاتا ہے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر ان کو ایسے ہی تصور کیا جائے گا جیسے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کیے گئے تھے اچھا اس کے بعد پیرا فائیو میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کیسز قابل تاظیر کیسز کاغنیزبل افینسز اس میں میڈ اوٹ ہوئے ہیں جی ای ٹی رپورٹ کے مطابق کیونکہ یہ بھی شاید کنفیوجن آ رہی ہے کہ کتنے ریفرنسز فائل کیے جائیں گے تو اس کا بڑا واضح جواب دے دیا گیا ہے کہ پیرا گراف تین سو جو کہ صفحہ ایک سو چوبیس جی ای ٹی کی سینٹسز رپورٹ کے اندر ہے اس کے اندر جو نشاندہی کی گئی ہے وہ سولہ ریفرنسز کی ہے تو نیب کے سولہ ریفرنسز اب فائل ہو سکتے ہیں سبجیک ٹو جہاں پہ نیب سمجھے گی کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے لیکن اس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے دو ماہ کے اندر یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے دو ماہ کے بعد وہ ریفرنسز جو پیرا گراف تین سو صفحہ ایک سو چوبیس کے اوپر دیئے گئے ہیں انہیں دو ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے فائل کرنا ہے اور اس تفتیش میں جی ای ٹی ان کے شامل رہے گی ان کے ساتھ ان کی معاونت کرے گی دو اور اہم چیزیں ہیں یہ ریفرنسز اسلام آباد راولپنڈی کی اکاؤنٹیبیلٹی کورٹس میں فائل ہوں گے کیونکہ یہ سپیسیفک ریکمینڈیشن تھی جی ای ٹی کی کہ کراچی میں آپ سب لوگ جانتے ہیں سندھ کے اندر کراچی میں جس طرح کے حالات ہیں کسی گواہ کے لیے کسی جج کے لیے کسی وکیل کے لیے کسی پروسیکیوٹر کے لیے اس مافیا کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریکمینڈیشن تھی جی ای ٹی کے اسے اگری کیا ہے اور کیسز کو اسلام آباد اور راوپنڈی کی اکاؤنٹیبیلٹی کورٹس میں فائل کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کے اندر جو کیس کا انچارج ہوگا وہ ایک ڈی جی لیول کا بندہ ہوگا جس کو نیاب نے لگانا ہے تاکہ اس چیز کو اس ترقے سے دیکھا جائے جس طرح سے اس کی اہمیت ہے اور جتنا بڑا اس کا سکوپ ہے میں آتا ہوں اس چیز کی طرف جو آج کا آہ کابینہ کا فیصلہ تھا جی اور اس میں سوٹیان جس تینک یہ ایک لاس چیز جو نے کہی ہے کہ اس میں بھی جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان صبح سے نئے آ جائیں گے آہ انہیں وہ اس میں ایمپلیمنٹیشن جج مقرر کریں گے جو اس جس طرح سے پچھلی پانامہ کے اندر تھا جو اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ اس میں جو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس میں فیرنس ہر راہ تک رکھی جائے کسی بھی پارٹی کو کوئی بھی اتراز ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹس ہیں ایکیوز پرسنس ہیں یا نیب ہے یا جی ای ڈی ہے وہ تمام ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیس ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے وید ویو کہ اس کیس کو کسی بھی وقت دوبارہ کھولا جا سکتا ہے یہ ججمنٹ میں صافق دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو فیڈل گورنمنٹ کو اس کے اندر ایک بڑا واضح حکم دیا گیا ہے وہ پیرا نمبر پینتیس میں ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ we accordingly direct that the names of the said persons for the time being be removed from ECL آگے بڑا ضروری ہے however it is clarified that this would not prevent the nab to probe their cases further and in case sufficient material is found connecting میں اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں بلاول بٹو زرداری اور مراد علی شاہ صاحب کے نام کے بارے میں پیرا پینتیس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ مراد علی شاہ نام دونوں کا لیا گیا ہے لیکن چونکہ مراد علی شاہ وزیر اعلی ہیں ایک صوبے کے اور ان کے سرکاری کام کے اندر دخل ہو سکتا ہے اگر ان کا نام ECL پہ ہے اس وقت اس وقت وہ یہ کہتے ہیں direct کر رہے ہیں federal government کو کہ ان کا نام نکال دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ ناب کے پاس ہے تو یہ اب ناب کی jurisdiction میں ہے کہ ناب اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خدشہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص پاکستان سے جا سکتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا یا اس کے واپس نہ آنے کی وجہ سے کیس پہ اثر پڑے گا یا اس کیس کے باہر بھی اثرات ہیں اس پہ اثر پڑے گا تو یہ پھر ناب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کا نام دوبارہ سے ECL میں ڈلوایا جا سکتا ہے تو یہ ایک ون ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے جس کو آج کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا اور کابینہ نے کہا کہ ایس پر آرڈر آف دھا کورٹ جو سپریم آنریبل سپریم کورٹ کا حکم ہے ان دونوں کا نام نکال دیا جائے اس لیے ان دونوں کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم کرے گی اور اگر ان سے کنونس ہوگی ان کے آرگومنٹ سے تو ان کا نام دوبارہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اچھا کلارٹی بالکل یہ بڑی ضروری ہے اور وہ کلارٹی یہ ہے جس طرح یہ کہا گیا تھا کہ شاید بلاول بٹو زرداری اور برادلی شاہ کا نام ڈیلیٹ کر دیا جائے گا کیس کے اندر سے ایسا کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے ان کا نام نہ ہی رپورٹ کے اندر سے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے نہ ہی انویسٹیگیشن سے ڈیلیٹ کیا دونوں کا کسی کا نام ڈیلیٹ نہیں کیا جا رہا رپورٹ کے اندر سے اور کرمیل انویسٹیگیشن کے اندر سے یا وہ ریفرنسز جو نیب نے فائل کرنے یا تو اب نیب کے اوپر ہے وہ ریفرنس میں کس کو ملزم بناتے ہیں لیکن کہیں سے بھی کسی کا نام ڈیلیٹ نہیں کیا جا رہا اس قسم کی کوئی مسکنسپشن نہ کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے اور نہ کسی کو پھیلانی چاہیے تو یہ اس ججمنٹ کے اوپر تھا ایک اڈیشنل چیز میں ایک اور فیصلے کو بھی اس کے ساتھ ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو بیل آرڈر تھا سسپنشن اور بیل آرڈر تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں پہ کینسلیشن نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور کیپٹن سفدر صاحب کے اوپر تھا اس بیل آرڈر کو بھی میں سمجھتا ہوں جو کینسلیشن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کو بھی آوٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا جا رہا ہے اس فیصلے کو میری درخواست ہے وہ لوگ جو اس کو آوٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں اس کو ذرا پڑھ لیجئے اس فیصلے کے اندر سات نکات بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے بیل گرانٹ کرنے کا اور سسپنشن کا آرڈر فالٹی تھا کس طرح سے اس آرڈر کے اندر جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو سٹینڈڈ ہے اس سے تجاوز کی گئی ہے اور اس آرڈر میں ہٹ کے بات کی گئی ہے کیونکہ بیل کے اندر ایک بڑا پرنسپل سمپل تمام انڈیپنڈنٹ جو کمنٹیٹرز ہیں ایکسپرٹس ہیں لاؤ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیل کے وقت آپ ڈیپر اپریسییشن اف فیکٹس اور ایبیڈنس نہیں کرتے بیل میں بڑا سپیسیفک ہوتا ہے ایک تالیس صفوں کا آرڈر نہیں ہوتا یہی چیزیں سپریم کورٹ نے کہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ فیرنس کے پرنسپلز کے اوپر آرڈر ہے کہ کینسلیشن کے لیے بھی انہوں نے کہا وہی پرنسپلز اپلائی کریں گے اور اگر ہم بھی وہی غلطی کریں جو پہلے والے فیصلے میں ہوئی اور اب ہم کینسلیشن میں جا کے اس کو ختم کر دیں بیل کو جبکہ کوئی ایسا گراؤنڈ پیش نہیں کیا گیا کہ کینسلیشن کی جائے تو وہ غلط ہوگا تو اس لیے یہ امپریشن پیدا کرنا کہ شاید ایون فیلڈ کیس کے اندر کچھ نہیں تھا یا اس کیس میں کچھ نہیں ہے وہ بالکل ریجیکٹ ہو چکا ہے کیس آج بھی اپنے میرٹ کے اوپر کھڑا ہے اس کی اپیل ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے وہ جب سنی جائے گی اس کی اوپر فیصلہ ہوگا دو گراؤنڈ اس کے اوپر بیل کو ریکنسلیشن نہیں کی گئی ایک یہ ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا ایک تو جو مین ملزم ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں تو بیل ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرا ان کو خاتون ہونے کا بینفٹ دیا گیا ہے جو کہ قانون میں موجود بھی ہے کہ یہ ایک آہ سرکمسٹانس ہے ایک جس کے اندر کسی کو یہ رحم کی ایک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ان کو دی گئی ہے تو یہ بھی ایک کلاریٹی بڑی ضروری تھی اب دورانی صاحب آپ کو کیابنٹ کے باقی چیزیں بتائیں گے یہ ابھی سوال ہم بعد ملیں گے پہلے دورانی صاحب آپ کو کیابنٹ کی بریفنگ دے دیں میں جو ہے ریگلر انجیڈا آئیٹمز کی طرف جاتا ہوں جو کہ تقریباً تئیس ہمارے ریگلر ایجنڈا آئیٹم تھے یہ ایڈیشنل ایجنڈا تھا جو کہ شہزاد اکبر صاحب نے آپ لوگ ایکسپلین کیا کیونکہ آپ کے انٹریس زیادہ تھا اس لیے ہم نے ان کو پہلے ہی کہا کہ آپ بہتے بتا دیں تو سب سے پہلا جو ایجنڈا آئیٹم تھا وہ ٹیکنیکل سبلیمنٹری گرانٹ تھی جو کہ جو کیپٹل ایڈمیسٹری ڈیویزن تھا جو ہمارا منسٹری ڈیوالو ہوئی ہے وہ تقریباً دو سو ستانوے میلین جو ہے وہ نانڈیولپمنٹ اور چار سو تئیس میلین ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ انٹریر منسٹری کو اپروف کیا گیا جو سیکنڈ ایجنڈا آئیٹم تھا وہ تھا سولیسٹر کو جو وکیل تھا اس کو ہم نے دو لاکھ تیسے دار چار سو پچاس پاؤنڈ کی جو ہے فیس اپروف کی ہے جو کیسز ہمارے یوکے میں چل رہی ہیں اس میں امپورٹنڈ جو فیکٹر تھا وہ پرائیم ایسٹر صاحب نے فوران آفیس کو ڈریکٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے جتے لاس دس سال میں ہمارے کتنے کیسز ہوئے ہیں کتنی فیسیں دیئے گئے ہیں اور کیسز کے سٹیٹس کے ہیں اور سپیشلی جو کہ پاکستان گورمڈا پاکستان نے لوبیسٹ فرم کو پیسے دیئے ان پاس ٹین یئرز جو کہ گورمڈا پاکستان کی لوبینگ کے لیے تھے تو اس کا اور نے فوران آفیس کو ڈریکٹ کیا کہ وہ ایک اس کی سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ کیابینٹ میں پیش کریں اگلی کیابینٹ میٹنگ میں اس کے علاوہ انڈر سیکشن فورٹی فور جو پریونشن آف سمگلنگ ایکٹ ہے اس میں ہم نے جو ڈسٹرک انٹ سیشن جج کو آثورٹی دی ہے کہ کلات، مستونگ، پشین اور چمن میں جو سمگلنگ ہوتی ہے انکلوڈنگ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کی اوپر وہ قانونی چارجوئی کر سکتے ہیں ان کو اختیار ہے اس کے علاوہ ایک ریویو پیش کیا گیا تھا جو کہ سمنٹ کے ریٹس کی اوپر کیبینٹ نے جو ہے ایک نوٹس دیا تھا تو انڈسٹریز انڈ پڑکشن نے بتایا کہ جی یہ انہوں نے اسیس کیا گراؤن پہ اور پھر اس کے بعد آکے ریپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ ریٹ جو ہیں وہ جو انڈسٹری ہے یعنی کہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہوا یہ جو ہے ریٹیلرز ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے تھا جس میں سبائی حکومتوں کو ڈریکٹ کیا گیا کہ جی ان کی جو پرائیس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے جو انیوجول ہے اگر کچھ زیادہ پرائیس ہوتی ہے اس کے علاوہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے پاس بیس جہاز تھے پرانے جس میں سے پندرہ ان کی آکشنز کی ہم نے اپرویول دی ہے کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں نائنٹین ففٹیز سے یہ جہاز ہیں تو ان کی ونٹیج ویلیو پہ بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے اگر اس کی ونٹیج ویلیو ہیں ان کی پرانے ہیں اور ان کو اچھی قیمت بیچا جا سکتا ہے تو وہ اپرویول بھی کیبینٹ نے دی ہے اس کے علاوہ جو ہے منسٹری آف کمیونکیشن کی طرف سے تھا کہ جی روڈوں کو اکنومک ڈیولپنٹ کیلئے یوز کیا جائے اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک کنونشن انٹرنیشن کنونشن جس میں مختلف ممالک سے وہ اگریمنٹ کریں گے اور آپ کی جتنی بھی روڈز ہیں کمیونکیشن کی وہ ٹریڈ کے لیے استعمال کی جائیں گے اس کی اپرویول بھی کیبینٹ نے دی اس کے علاوہ جو ہے کیبینٹ نے سپلیمنٹری گرانٹس دی ہیں تمام لوگوں کے لیے جو ان سرویس جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ریسپیکٹیوڈی دو سو پینٹیس میلین اور اس کے بعد چودہ ہزار پچپن میلین جو ہے مختلف مد میں فیملیز کی جو جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں سرویس ان کے لیے اپرویول دی ہے پھر چیئرمنٹ پی ٹی اے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جو ممبر ٹیکنیکل ہیں میجر جنرل آمیر عظیم صاحب کو چیئرمنٹ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی تائین آتی ہے کہ اس کی اپرویول دی گئی اس کے علاوہ جو کہ ایک عمومی تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی نائب کی جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے اس میں گورمنٹ انٹرسٹ نہیں لے رہی اور اپرویول نہیں کر رہی ہے تو وہ سمری بھی آج موجود تھی جس میں سات سو پچاس میلین جو ہے وہ نائب کیلئے اپرویول کیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جی اس کو جو کپیسٹی ہے سپیشلی پروسیکیوشن کی کپیسٹی ہے اس کو انہینس کرنے کیلئے نائب برو اکار لائے گی اس کے علاوہ رضا بھٹا صاحب جو کہ گریڈ اکیس کے آفیسر ہیں ان کو پاکستان ایڈ ڈیسیشن سرویسز کے ان کو بی آئی ایس پی کا سیکرٹری تینات کی تو یہ میجر ڈیسیجن سے اور باقی دو تین ڈیسیجن ڈیفر بھی ہو گئے تو اگر آپ کے کوئی سوال جوابیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں سوال کیا ہے کہ پابت بلک دنیا ایک پسٹن یہ ہے کہ جو نظرستانی کی اپیڈیا وہ کیا گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے ان دولوں کے نام نکانے کے حوالے سے سبیم پورٹ جو گورنمنٹ کہہ دے جی دیکھیں ایک سو بہتر نام کے اوپر جو فیصلہ تھا وہ انٹرم فیصلہ پہلے سے آیا ہوا تھا جس کی روشنی میں کابینہ نے ایک ریویو کمیٹی تشکیل دی تھی اور اس ریویو کمیٹی کو اب یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ ایک سو بہتر ناموں کے اندر وہ تمام ناموں کو ریویو کریں ان کی انیشل ریپورٹ پچھلی کیابیننٹ میٹنگ میں پیش ہوئی تھی جس کے بعد کیونکہ وہ پہلے انٹیئر منسٹری کی کمیٹی ہے اور اس لیے اب منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ساتھ جو نام شورٹ لسٹ کیے گئے ہیں ایک سو ستر میں سے تقریباً کوئی پینٹیس چالیس نام ہیں جن کا ریویو کمیٹی نے کہا کہ ان کیسز کو ریویو ان ڈیٹیل کرنے کی ضرورت ہے اس میں ان کے ٹاس دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو دعوت دی جائے بلایا جائے جن کے نام بھی شامل ہیں اور جی ای ٹی سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے نام کیوں شامل آنے چاہیے تو وہ ریویو کمیٹی اپنی جگہ کام کرتی رہے گی وہ تفصیلی فیصلے کے اندر بھی موجود ہے جس پہ کوٹ نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ وہ ریویو کمیٹی دیکھے ایس پر لاو جو ہے ایگزٹ کنٹرول اس کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ریویو کمیٹی اگر اپروف کرتی ہے تو ان کا نام نکل سکتا ہے لیکن اگر ریویو کمیٹی گریڈ نہیں کرتی تو پھر کیابنٹ کو پیش کر دیا جائے گا اور پھر کیابنٹ کا فیصلہ ہو اور ریویو پٹیشن میں کوئی نہیں جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہم جس طرح سے فیصلہ آیا ہے اتنا اچھا فیصلہ ہے ہم کیوں ریویو پٹیشن ہو جائیں آسف علی بٹی جیو آسف ایک معاملہ تھا جو کہ راہی شریف صاحب جو میرونے بلک اپنی ملاسوں پلی گئے تھے آہ اس کا ظاہر ہے منسکری کی طرف سے آرد ہوئے اور اس کا طور دے دی گئے ان کو انہوں سے جائے کر دیا گیا تو سپرین پورٹ کا وہ بھی آج کی اجنڈا پوائنٹ اور ایکس اجنڈا دونوں میں نہیں تھا وہی میں بجھے جا رہا کہ اس کا اب status کیا ہے چونکہ پندرہ کے بعد بھی کہا گیا تھا کہ ان کی ملاسمت جو وہ that would be on state تو ابھی کیا status ہوں تھا کہ وہ جب تک جو بل دھائرہ گورنٹ is جنڈرمٹ process میں ابھی process میں جب cabinet کے پاس پہنچے گا تو ہم آپ کو اس کی پر تفسیرا بریف کریں گے ابھی تک cabinet کے بس آیا نہیں ہے میرے ہاں سے میرے بھائی صاحب یہ فیصلہ میرا ریکمینڈیشن ہے اس کو پڑھ لیں اس فیصلے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت نے جلد بازی کی یا کسی نے جلد بازی کی میری سب لوگوں سے درخواست ہے یا تو فیصلے سمجھ میں نہیں آتے یا پھر ہم غلط بیانی کرتے ہیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے میں نے دو تین دن پہلے بھی بات کی تھی کہ جب کوٹ کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں آپ جج کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ذہن میں دس سوال آئیں گے clarification کے لیے آپ دس سوال کر سکتے ہیں وکیل سے یا بندے سے کہ بھائی یہ تو بتا دو وہ بتا دو ان سوالوں کا مطلب conclusion نہیں ہوتا اسی طرح سے یہ کہہ دینا کہ جی حکومت نے جلد بازی کی یا کسی کی کہنے پہ ڈال دیا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اب حتمی فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اس فیصلے نے پوری طریقے سے جے ایڈی رپورٹ کو ڈاٹ کیا ہے اور اس کی ریکمینڈیشنز کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرا کیا ہے جو انہیں نے ریویو دیکھئے ریویو سپریم کورٹ نہ بھی کہے تو ایس پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو رولز ہیں اس کے مطابق یہ ہر شخص کا رائٹ ہے کہ ویڈن فیفٹین ڈیز وہ اپلیکیشن دے گا ایک ریویو کمیٹی ہے اس ریویو کمیٹی میں اس کا نام لکھا جائے گا دیکھا جائے گا اس کے علاوہ وہ عدالت بھی جا سکتا ہے دونوں آپشنز موجود ہیں اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا بڑا سٹیپ اٹھایا اور یہ کہہ دیا کہ آپ ریویو ان کی اپلیکیشن کے بغیر ریویو کر لیں تو ہم سارے نام ریویو کر رہے ہیں اگر ریویو میں ہم اگری نہیں ہمارے پر کوئی پابندی نہیں لگا دے گی دیکھیں اگر ہمارے پر پابندی لگائی جاتی صرف ایک نام کے لیے ججمنٹ کے اندر ریزننگ دی گئی ہے چیف منسٹر آف سن کہ چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کے اور اس میں بھی ان کو سبجیکٹ کر دیا ہے کہ نیب کو کیونکہ یہ اب معاملہ نیب کی انویسٹیگیشن ہے نیب اگر سمجھے گا اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ریزن بھی ہے میری میری انٹرپرٹیشن یہ ریزن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ماضی میں ایک فائننس منسٹر فیڈل فائننس منسٹر وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے گئے آج تک واپس نہیں آئے ان کا کیس اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں قانون ہے کہ یہاں پہ ان ایفسنشیا ٹرائل نہیں ہو سکتا آپ اگر بنیادی ملزم ہی آپ کے مقدمے کا باگ جائے تو پھر آپ ان ایفسنشیا ٹرائل نہیں کر سکتے اس کے تو سب یہ چیزیں ہماری ہیں سب یہ سب یہ یہ تو منسٹرلیو کمیٹی ہے اب اس میں کم کون سے منسٹر سامل ہیں اور دوسرا کیا کریٹریہ ہوگا ریویو کہ یہ کیا جائے کہ تمام میمبرز اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور اس جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں کیا وہ سامنے ریزنے کریں گے کیا کریٹریہ کیا ہوگا دوسرا درانی آپ نے بتایا فورٹ سکیورٹی کے پاس جہاز ہیں وہ کون سے ہیں کیا نیچے جو ریویو کمیٹی ہے منسٹریل اس میں اس کے اندر لاؤ منسٹر ہیں انٹیریم منسٹر ہیں اور اسے پی ایم آن اکاؤنٹی بلیٹی ہیں اور جو اس میں یہی ہے کہ جی ایٹی ذریعی بات ہے پوری جی ایٹی تو پنتالیس لوگ ہیں اس میں تو جی ایٹی کے ہیڈی آئیں گے اس میں جی ایٹی کا مدہ بیان کریں کہ جی ایٹی نے وکیل بھی ہیں ان کے پاس وہ بھی آ سکتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں کا نام ریکنسیڈر کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے ریویو کمیٹی کی طرف سے سپریم کورڈ نے کسی کا سپیسیفک نہیں کیا ریویو کمیٹی نے جو نام ریکمینڈ کیے ہیں ان سب کو موقع دیا جائے گا کہ وہ یا خود یا اپنے وکیل کے ذریعے اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں ان رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں اور پھر ریویو اس میں کر کیا جائے گا جی یہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے پاس جہاز ہیں یہ یوز ہوتے ہیں اس کے لیے سپریے کرنے کے لیے سیسنا جہاز کر دیا لیکن جو عوام ہے اس کے نظر ہیں دلز جو سسٹم پیٹی کی جانب سے implement کرنا تھا اس کی توسیر بھی پہلے بننا تاریخ تکی لیکن جنگ میں جنگ تو وہ زیرے گوھر آیا اس پہ کیا توسیر کرنے اس کی تاریخ کیا اس کا سسٹم ان پلیس اور فیسلیٹیشن کیلئے پروسیس جو ان پلیس کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی اس کیبنٹ ایجنڈا نہیں تھا لیکن اس پہ سپیشل بریفنگ آپ کو دے سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے سوال یہ کل ایک 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 منسٹر کے مارک پر کیلئے کیلئے پریشیرائز کیا گیا اور نام انہیں نہیں رہی اور انفلنس کس کی طرف سے ہماری طرف سے یا کسی اور کی طرف سے نہیں دیکھیں دو چیزیں ایک تو جو نیب کا کل پریس ریلیز آیا اس میں پریشیرائز کرنے کہ نہیں کہا کہ نیب کسی بھی وزیر کے کہنے کے اوپر کسی کو عریش نہیں کرتی بڑی اصولی بات ہے چلیں انفلنس بھی کہہ لیں تو کیا آپ کو سب لگتا ہے کہ کوئی وزیر نیب کو انفلنس کر سکتا ہے میرا تو نہیں خیال کہ انفلنس کر سکتا ہے لیکن جو انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اس میں دیکھئے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس میں بڑا سپیسیفک ہے فیڈرل کیابلٹ کو کہا گیا ہے ڈائریکٹ نہیں ہوگی ہمارا یہ والا ڈائریکشن نیب کے اوپر اس انداز نہیں ہوگا نیب پوری طرح سے ازاد ہے اس معاملے کو پھر سے دیکھنے کے پاکستان کے اندر بہت سارے وفد پاکستان میں آرہے ہیں پاکستان سے پاس سی پی کے حوالے سے آج خاص طور پیلیو کا اجلاس تھا اس پہ کہاں کیا ہے قدر کے حوالے سے سعودی عرب کے حوالے سے یا اگر اور ممار ملچس پی رہے ہیں یہ ایجنڈا ایٹم پریس کو بریف کریں گے سر راولہ صاحب جی شہدان صاحب میں انتظار کر رہا تھا آپ کو سوال نہیں آج ایک تو اگر کیس کا بتا دیں کتنی اس کی وہ لیگل فیس جو آپ لیٹر میں دینی ہے کتنی اپرو ہوئی ہے ساکر میں میں کتنی ڈیوانٹ کی تھی سنٹی سوال آپ کا تھا فواد صاحب کے لیے پہلے دو سوال کبر تھے سر یہ اس کا جواب آپ صاحب کے پاس ہے سر جو آج صرف فواد صاحب نہیں دو شاید اور وزیر بھی جو تکنیکل ریزن ہے جو آپ ممبر آف نیشنل اسیمبلی اور سینیٹ ہوتے ہیں آپ کو اپنے کیونکہ آپ کو اپنے ریٹرن مچل کے فائل کرنے ہوتے ہیں تو جنہوں نے مچل کے فائن نہیں کیے ان کو ان کی روکنیت سسپنڈ ہے اسیمبلی کی تو چونکہ وہ روکن نہیں ہے اس لیے اس وقت وہ وزیر بھی سسپنڈ ہے اس لیے وہ نہیں تھے جن جن نے نہیں کی جی جی میں وہی اسی کو بتا رہا رہا دیکھ کارکے والا جو کیس تھا اس میں آبیٹریشن جو چل رہی ہے آبیٹریشن میں ایک تو بتلایا گیا کیابینا کو کہ آبیٹریشن میں ابھی اپیل میں جا رہے ہیں آبیٹریشن میں جو وقلا کی fee تھی وہ fee کی مد میں میرہ رہیلہ کا یہ پچھلے چار ساڑھے چار سال سے رکا ہوا تھا یہ پندرہ سو ملین کا اس کا یہ آتا ہے نیب کے ریوارڈز کی مد میں پیسے جو نیب کی اپنی چارج بجٹ ہوتا ہے وہ الگ سے ہے یہ نیب کے وہ پیسے ہیں جو نیب کو شیر ملتا ہے اس پچھلے چار سال سے یہ پیسے نہیں دیئے گئے تھے اس کی بیسز یہ تھی کہ چار سال پہلے بروچستان ہائی کورٹ کا ایک ڈسین آیا جس نے کہا کہ یہ ریوارڈ کے مد کے پیسے جو ہیں یہ نہیں دیے جا سکتے یہ اس فیصلے کے اوپر اپیل بھی نہیں کی جو ہماری فائننشل کسٹرینٹس ہیں اس کو بھی بالا اطاق رکھتے ہوئے پھر بھی ہم نے ساڑھے سات سو ملین کی جو ان کی گرانٹ تھی سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر اپروف کر دی ہے کیونکہ اب ہم کوٹ کی آرڈر کی وجہ سے ان کو اس پیسوں میں حصہ نہیں دے سکتے اس لیے ہم نے کو سپلیمنٹری گرانٹ میں لے لیں جو بھی جائز اخراجات ہیں جس طرح سے باقی منسٹری لیتی ہیں دپارمنٹ لیتی آپ بھی لے سکتے وہ آئی لاز ٹائم وہ سمری اس لیے دو فتے پہلے بھی سمری آئی تھی اس میں ٹیکنیکل میڈیا میں بھی دھوتی ہیں اور کس پر بھی کبھی نہ کوئی دیکھیں بلکل اس کی اوپر گفتبو ہوئی ہے ہماری یہ پچھلی دور حکومت میں پچھلی اسیمبلی نے پروف کیا تھا ممنون حسین صاحب کیلئے پروف کیا گیا تھا ہم نے کیونکہ نیچولی یہ دریکشن ہے اور ہم نے پروف کی لیکن ہمیں یقین ہے کہ صدر صاحب اس کی اوپر نظر سانی کریں اور میں ایک تنخواہ جب بڑھائی گئی تھی پچھلی دور حکومت میں تو اس وقت ہمارے پاس صرف سپلیمنٹری گرانٹ آئی ہے یعنی کہ ایک فائننشل ڈسیئن نہیں تھا کہ دینی چاہیے کی نہیں چاہیے ہم نے لیکن ساڑھے آٹھ لاکھ اس طرح سے کچھ ہے جس پر اس سے ایک روپیہ زیادہ ہوتی ایک روپیہ جی بلکل یہ یہ ہے بکوز یہ پوسٹ ہے آپ کے ملک میں تو ان کی تنخواہ جو بھی ہے نو لاکھ اٹھ ساتھ سو روپیہ جی جس پہ وزیراعظم صاحب نے گلا بھی کیا کہ ان کے تنخواہ بہت کام لے تنخواہ